موسیقی اور حسن علی کی طبیعت میں بہتری آج بنگلہ دیش کے خلاف میچ کے لیے دستیاب ہوں گے موسیقی قومی کرکیٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر انزمام الحق مستعفی ورلڈ کپ کے دوران ہی عہدہ چھوڑ دیا الزمات لگتے ہی خود کو انکوائری کے لیے پیش کر دیا پلیئرز ایجنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کا الزام استیفے کی وجہ بنا انزمام الحق کہتے ہیں میرا پلیئرز ایجنٹ کمپنی سے کوئی تعلق نہیں لوگ بغیر تحقیق الزمات لگاتے ہیں استیفہ دینا بہتر سمجھا پی سی بی سے کہا تحقیق کریں الزمات پر ثبوت دینے چاہیے پی سی بی نے بتایا پانچ لوگوں کی کمیٹی بنائی گئی ہے اس پر بورڈ کو کہا تحقیقات مکمل ہونے تک عہدہ چھوڑ دیتا ہوں ٹیم سیلیکشن میں وفادات کا ٹکڑاؤ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تحقیقات کے لیے پانچ لوگوں کی کمیٹی بنا دی کمیٹی جلد تحقیقاتی ریپورٹ پیش کرے گی کمیٹی پی سی بی کو سفارشات بھی دے گی ادھر چیئرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکا شرف کہتے ہیں انزمام الحق میرے ہیرو ہیں میں دفتر میں موجود نہیں تھا انزمام الحق جب چاہیں مل سکتے ہیں نیب تر امیم کے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ایک سو چوراسی تین کے مقدمات میں اپیل پر پہلی سمات آج ہوگی چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ سمات کرے گا سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے پندرہ ستمبر کو دو ایک کے تناسب سے نیب تر امیم کل ادم قرار دی تھی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سمات خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنان ذلکرنین اڈیالا جیل پہنچ گئے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف پانچ گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے عدالت نے پانچوں گواہان کو نوٹس جاری کر کے طلب کیا ہے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے لیے رضا کارانہ بنیادوں پر ملک چھوڑنے کا آج آخری دن بڑے پیمانے پر میپنگ اور جیو فینسنگ کے ذریعے مشکوک افراد کی نشاندہی کر لی گئی یکم نومبر سے غیر قانونی تارکین کو ڈیپورٹ کیا جائے گا منکولہ اور غیر منکولہ جائدات ضبط کی جائے گی اب تک کل ایک لاکھ چار ہزار چار سو اکیاسی پناہ گزینوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے افغان ترخم بارڈر رات نو بجے تک مہاجرین کی واپسی کے لیے کھلا رہے گا حماس نے اسرائیلی ٹینکو کو دھول چٹا دی سہونی فوج کی زمینی کاروائی کا مو توڑ جواب اسرائیلی ٹینکو اور بلڈوزرز کا حملہ پسپا کر دیا حماس کا کہنا ہے اسرائیل کے خلاف جنگ فیصلہ کن مارکہ ہے حزبولہ نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی ڈرون مار گرایا اسرائیلی کافلے پر حملے کر کے فوجی گاڑی تباہ کر دی اقوام متحدہ کے تینتیس امدادی ٹرک رفا کروسنگ سے غزہ میں داخل غزہ میں اسرائیل کی بے در ایک بمباری کا سلسلہ جاری چھے سو مقامات کو نشانہ بنایا علشاتی کیمپ میں رہائشی ٹاور پر حملہ سو سزائد فلسطینی شہید خان یونس میں بمباری سے ترانوے فراد جان کی باسی ہار گئے سیہونی فورسز کی بمباری سے ایک دن کا بچہ بھی شہید بدنصیب کا برٹ سیٹیفکیٹ جاری ہونے سے پہلے ڈیت سیٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا قابض فوج نے غزہ میں الکدس اسپتال کے اطراف میں بھی مزائل داکھ دیئے غزہ کے شمال سے جنوب جانے والی اہم سڑک بند اسرائیلی بمباری سے فلسطینی شہدہ کی تعداد آٹھ ہزار تین سو سے بڑھ گئی چار ہزار ماسوم بچے شامل عالمی برادری غزہ میں اسرائیلی جاریت نہ رکوا سکی اسرائیل کے جنگی جرائم کی تحقیقات جاری امدادی سامان کی فراہمی میں رکاور ڈالنا جن کے زمرے میں آ سکتا ہے بین القوامی فوجداری عدالت کا اندیا اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا تیسرا اجلاس آج ہو رہا ہے ادھر دنیا بھر میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج برطانیہ کی کیمرج یونیورسٹی میں ہزاروں طلبہ کا فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ نیدر لینڈز میں شہریوں کی بڑی تعداد نے ریلی نکالی سپین میں بھی ہزاروں افراد اسرائیلی مظالم کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ملک میں مہنگائی کا نیا طوفان حکومت نے عوام پر بھاری برکم گیس بم گرا دیا قیمتوں میں 172 فیصے تک اضافے کی منظوری اطلاق کل سے ہوگا پیٹرولیوں مسنوات نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا نومائی واقعات میں اسد عمر اور چیمین پی ٹی آئی کی دونوں بہنوں کی عبوری زمانتوں کی درخواست پر سمات انصداد دہشتگردی کی عدالت نے اسد عمر سمیں دیگر ملزمان کی زمانتوں میں 22 نومبر تک توسی کر دی عدالت نے تمام ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا عدالت کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا مجھے پہلے بھی اس تحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی گئی تھی میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں مسلم لیگ نون کی قیادت کا آلہ سطح کا اجلاس آج طلب لیگی قیادت جاتی عمرہ میں پہنچنا شروع انتخابی مہم اور انتخابی منشور پر تفصیلی مشاورت ہوگی نواز شریف کی سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے پر بھی غور ہوگا نون لیگ کے صبائی صدور ممکنہ انتخابی امیدواروں کے نام پیش کریں گے اور سپریم کورٹ بار رسوسیشن کے انتخابات کے لیے پولنگ جاری ووٹنگ کا عمل شام پانچ بجے تک جاری رہے گا ملک بھر سے سپریم کورٹ بار کے تین ہزار ساسو چھپن ارکان اپنا حق کے رائے دہی استعمال کر رہے ہیں حامد خان گروپ سے میاں عبدالکدوس اور آسمہ جہانگیر گروپ سے شہزاد شوکت صدر کے امیدوار ہیں انتخابات سے پہلے اتحاد بنانے کی کوچش مسلم لکنون کے مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے ساتھر نون لیگ شہباز شریف اور کنوینئر ایمکیم خالد مکول صدیقی کی ٹیلیفانی کفتگو آئندہ انتخابات کے حوالے سے باہمی مشافرت شہباز شریف اور خالد مکول صدیقی کی جلد ملاقات بھی متوقع ہیں نواز شریف انتخابی دنگل میں اترنے کو تیار انتخابی مہم کی تیاری شروع کر دی پارٹی کا آلہ سطح کا اجلاس آج طلب نون لیگ کی خیادت جاتی عمرہ میں سر جوڑے گی انتخابی مہم اور انتخابی منشور پر تفصیلی مشاورت ہوگی نواز شریف کی سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے پر بھی غور ہوگا نواز شریف کے ملک بھر کے دوروں کے شیڈیول پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا نون لی کے صبائی صدور ممکنہ انتخابی امیدواروں کے نام پیش کریں گے نواز شریف مری سے جاتی عمرہ پہنچ گئے ادھر نواز شریف کی تاریخ فضل چہدری کے گھر آمد بیٹے کے انتقال پر تازیت کی نواز شریف کا مولانا تاریخ جمیل کے بیٹے کے انتقال پر بھی اظہار افسوس غیر قانونی تارکین کی واپسی کسی ایک ملک کے لیے مخصوص نہیں ترجمان وزارت خارجہ محمداز زہرہ بلوش کی وساحت کہا اقوام متحدہ کہ انقلاق منصوبے کا اطلاق تمام غیر قانونی تارکین پر ہوتا ہے اس منصوبے کے اطلاق پر کسی بھی بلک یا شہریت کو محلوس خاطر نہیں رکھا جا رہا پاکستان میں مقیم تمام ریجسٹرڈ غیر ملکی اس کے دارے کار پر نہیں آتے